بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جاسوسی اور ریپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ آج بتائیں گے کہ جاسوسی کیسے کی جاتی ہے؟ جاسوس کا کام ہوتا ہے ریکی کرنا ریکی ہمیشہ بیز بدل کر کی جاتی ہے جو کہ ٹرک ڈرائیور، رکشا ڈرائیور، ٹیچر، مالی، باورچی، پقیر، ملنگ، پاگل یا پھر کسی پارٹی یا جماعت کا ممبر رکن بن کر بھی ڈیوٹی سر انجام دی جاتی ہے یا پھر آپ کے محلے بازار کے کونے پر آپ کے ساتھ تاش کلنے والے کی شکل میں بھی کی جاتی ہے جبکہ آپ اصل گیمز سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ اوپار غادمی آپ کے ساتھ کونسی گیم کیل رہا ہے ریکی تقریباً سب کی کی جاتی ہے مگر کچھ لوگوں کی بہت زیادہ اور کچھ کی کم حساس ادارے اور ادارے کے سارے ملازمین کی آلہ سے ادنا تک کے مشکوک لوگوں کی ریکی کی جاتی ہے عوام الناس کی صرف معلومات اور خبر اکٹی کی جاتی ہے عوام الناس کی ریکی کرنے والا ہر ایجنٹ بے ایک وقت تین ازلا میں ڈیوٹی پر ہوتا ہے جو کسی بھی لمحے تین ازلا کے کسی بھی شہر یا گاؤں میں جا سکتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اب اگر ایک ایجنٹ کسی ایک آدمی کو دس مرتبہ بھی ثبوتوں کے ساتھ رپورٹ کر لے مگر اساری رپورٹ اس کے ایک آدمی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اس وقت تک ناکاپی سمجھی جاتی ہے جب تک کم از کم دو اور ایجنٹ متعلقہ شخص کو اسی جرم میں ملوث قرار نہ دے دیں مطلب ذاتیات اور غلط پہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی خوبیہ ایجنٹ کسی بھی صورت میں اپنی جاب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے ایجنٹ کی جان اور اس کے تمام نیٹورک کو خطرہ ہو سکتا ہے اور غیر ملکی دشمن اناثر اور جاسوس بھی اس سے مختاط ہو جاتے ہیں اور کام میں بھی کئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایجنٹ کسی بھی مجرم کو خود اپنے بہاب پر یا ذاتی رنجش پر رپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ رپورٹ کے قواعب میں اس پر گواہوں کی گواہی ریکارڈ کی جاتی ہے مثلا ایجنٹ رپورٹ میں لکھے گا کہ پلان ولد پلان سکنا پلان جو کہ مجرم کے حلقے یعنی زدیک سے جاننے والوں میں سے ہیں کہ مجرم پلان جرم میں شامل اور ملوث ہے اور یہ بات ایجنٹ ان لوگوں کی موز سے کسی بھی مجلس یا محفل میں بہت آرام سے ریکارڈ کر کے چلا جاتا ہے پہلے ایجنٹ کی پہلی رپورٹ میں آدمی کو مشکوق کی لسٹ میں ڈال کر فائل بن کر دی جاتی ہے اور دوسری رپورٹ آنے پر جب اس کا نام پہلے سے لسٹ میں موجود ہوتا ہے توڑا اوپر آ جاتا ہے اور تیسری رپورٹ پر تینوں رپورٹس کا جائزہ لے کر خاص نظروں کے حوالے کیا جاتا ہے اب کی بار اگر توڑی سی بھی گلبلگی تو بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اسے اٹھا کر لائے جاتا ہے اور جرم کے بارے میں مزید گبتگو مجرم اور ایجنسی کے قابل ترین افسران کے درمیان آمنے سامنے بیٹھ کر ہوتی ہے یقین کرے ایجنسیاں کسی بے گناہ کو نہیں اٹھاتی ایجنسیوں کا سٹینڈڈ اپ پروسیجر اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں وہ قطن بے گناہ نہیں ہوتے ان کو مکمل چاندین اور شورٹی کے بعد اٹھائے جاتا ہے اگر وہ صرف استعمال ہوئے ہو یا انتہا پسندی اور شدت پسندی کے ابتداہی مراحل میں ہو تو انہیں کچھ عرصہ بعد وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ واقعی کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہو جو ریاست مخالب ہو تو انہیں کسی کا باپ بھی نہیں چھوڑا سکتا ان کی لاشے ان کے لوہاہقین کو مل جائے یہی بہت ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے گنڈی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں شکریہ شکریہ